جی بالکل ایک بار پھر سے ہم ہاری گرل پولنگ سٹیشن سے حاضر ہیں ہمارے ساتھ امیدوار کانونساز اسمبلی سردار مسود صاحب جو کہ ٹی ایل پی کے امیدوار ہیں وستی حلقے سے ان کے ساتھ ہم کچھ اس حوالے سے بات کرتے ہیں اور ان سے ہم گفتگو کرتے ہیں ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ ابھی اپنی پارٹی کو یہ کس جو ہے وہ اپنی پارٹی کس ٹائم پر دیکھ رہے ہیں یا پھر یہ اپنی پارٹی کو کونسی سٹیج پر دیکھ رہے ہیں سر بہت شکریہ آپ نے اپنا ہمیں قیمتی وقت دیا مجھے بتائیں کہ پولنگ جو ہے آٹ بے سے سٹارٹ ہے اور کافی ٹائم ہو چکا ہے اس وقت اپنی پارٹی کو آپ کس لیول پر دیکھ رہے ہیں یا کونسی سٹیج پر دیکھ رہے ہیں کیا کہ نہ چاہیں گے اس حوالے سے الحمدللہ رب العالمین ہماری پارٹی اللہ اور اس کے رسول کے کرم سے ہمارا جو یہاں اس کفر کے دور میں سامنے آنا ہی ہماری فتح ہے حشر کا ہوگا معلوم جیتا کان اور ہارا کان تو یہ ہماری پارٹی الحمدللہ ہم نے جو اپنا تارف ہی کروایا ادھر سوئیوکوں کو جگایا ہے کہ ٹوٹل یودن نصارہ کے مسلط کرادا لوگوں سے جان چڑھائیں اور الحمدللہ ہم بہترین سرپرائز دیں گے انشاءاللہ سر کیونکہ آپ نے بھی سنا ہوگا تھوڑے دیر پہلے یہاں پر اقتصادم ہوا دو پارٹیز کی بیچ میں کافی بڑا پرولم کریٹ ہوا ہے تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے تمام لوگوں کو دیکھیں جی یہ ہنتائی کچھ شہر پسند لوگ ہیں جو اس طرح کا مول کریٹ کرتے ہیں تو ہم ایک پور امن معاشرے میں رہتے ہیں یہ یہی لوگ ہیں ان کی قیادتیں بھی اسمبلیوں میں لڑتی ہیں اسمبلیوں میں انہوں نے مچھلی بندی بنائی ہوئی ہے تو ظاہر ان کے آگے لوگ ان سے موجود ہوتے ہیں ار جگہ پہ کہ جو پور امن مول کو تشدد میں تبدیل کرتے ہیں میں اس کی شدید پرزور انداز میں مضامت کرتا ہوں اور لوگوں سے یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کو دین پر تخت پہ لانے کے لیے ٹی آل پی کا ساتھ دیں انشاءاللہ پھر ایسے دور اور ایسے لوگ نہیں ہوتے ہیں معاشرے میں جب آپ ظالموں کو ووڈ دیں گے تو پھر ایسے ہی لوگ ہوں گے ایسا ہی معاشرہ ہوگا پہ اترین پولنگ چل رہی ہے اور یہ جو دوسری پارٹیوں کے ٹولیں یہ تو تصادم یہ مول بڑا غلط مول ہے میں اس کے بلکل خلاف ہوں ہماری پوری ٹی آل پی اس کے خلاف ہیں بہت شکریہ سر سامین اور ناظرین جیسا کہ آپ کو ہم نے بھی یہ تصادم کے حوالے سے بھی ڈیٹیل دی تھی اور اسی طریقے کے ساتھ ہمارے ساتھ سزارہ مسود صاحب موجود تھے اور انہوں نے بھی اس کی برپور مضمت کی ہے کوشش یہ کریں کہ ووڈ کاسٹ کرنے کے لیے جائیں دیکھیں آج کا دن ہے جس میں ہم نے ووڈ کاسٹ کرنا ہے اس کے بعد تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی آپ کے جو رشتدار ہیں آپ کے جو بھائی ہیں وہ آپ کے ساتھ ہمیشہ کے لیے رہیں گے تو کارنلی کوشش یہ کریں کہ ایسا کوئی بھی اقدام نہ کریں کہ جس سے کسی دوسرے کو مسئلہ یا پریشانی ہو جو تعداد ہے اس پولنگ سٹیشن کی ووڈز کی وہ 983 ہے جس میں سے زیادہ اکسیرے جو ہے وہ میل حضرات کی ہے لیکن ہم انتظامیہ سے بھی یہ اپیل کرتے ہیں کہ ایسے سٹرٹیجی اپلائیں کہ جس سے جو ہے نیکسٹ کسی پولنگ سٹیشن میں ایسا کوئی پرولم کریٹ نہ ہو فیل دکھت کے لیے اتنا ہی مور اپ ڈیٹس کے لیے انشاءاللہ آپ ہمارے چینل کو جو ہمارا فیس بک پیج ہے اس کو بھی سبسکرائب کریں لائک کریں اور ریڈیو سٹیشن پر بھی انشاءاللہ ہم آپ کو لائیو جو ہے وہ کوریج دیتے رہیں گے باقی پولنگ سٹیشن سے بھی آپ کو ہم آگائی دیں گے اسے کے ساتھ اللہ حافظ